گزشتہ دنوں دینی کاموں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کا بیرون ملک سفر ہوا اس سفر کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت کی کراچی کے ارجنا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانگی کا سلسلہ ہوا دوسرے جانب سفر کرتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کینیا کے شہر نیروبی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے اور پھر کینیا کے مدن مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مشورہ ہوا جس میں آرہ کین شورہ اور نیروبی کاؤنٹی کے مختلف سطح کے ذمہ داران و آشکان رسول کی شرکت ہوئی دورانے مدنی مشورہ خلیفہ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور دینی کاموں کو بڑھانے کا ذہن بھی دیا اس مدنی مشورہ کے حوالے سے رکنے شورہ حاجی محمد امین اکتاری مدنی قافلہ نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا الحمدللہ حضر و جل اس وقت ہم کینیا کے شہر نیروبی میں موجود ہیں اور آج نیروبی کے ہمارے جو شہر کے ذمہ داران ہیں یہ ہمارے فیضان مدینہ نیروبی میں جمع ہیں اور جانشینی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے آج الحمدللہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو بارہ دینی کاموں میں سے چند دینی کاموں کے حوالے سے کچھ ترقیب بھی ارشاد فرمائیے مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیتیں بھی کییں کہ ہر ماہ ہم مدنی کافلوں میں بھی سفر کریں گے درس فیضان سنت بھی دیں گے ہم علاقہ دورہ برائی نکی کی دعوت میں بھی شرکت کریں گے ہفتہ وارشتماع کی بابندی ناصر خود کریں گے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ نے الحمدللہ انفرادی کوشش کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں کو آج مدنی پھول عطا فرمائیں اللہ بھائی ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہم سب کو نکی کی دعوت کا دعی بنائیں اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو کام ہمارے رم کو پسند ہیں مدنی مشورے کی اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا بھی کروائی جبکہ موجود ذمہ داران و عاشقان رسول نے خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائی ناصرین اب بھی دعوت سامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے